یہاں میاں محمد نواز شریف جو ہیں کھڑے ہو کر عوام سے تقریر کریں گے یہ تقریباً کوئی دس لاکھ کے قریب قریب جو لوگوں کا نا انتظام جو نہ کریں یار خدا کا نام ہے دس لاکھ چل چوٹا بھائی پانچ لاکھ وہاں تو ماری سڑکوں میں کھڑی ہو جانی ہے ببر شیر مارے کھڑے ہونے ہیں ادھر سننے میں آل ہے کہ نواز شریف صاحب ہیلیکوپٹر کے ذریعے ائرپورٹ سے یہاں آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی پہ آتے ہیں یا بائی روٹ آتے ہیں تو وہ تو پھر وہاں ادھر کی جو بیٹی ہوگی وہ تو پھر دیکھتی رہے جائے گی میاں جی تو آئے گا لاکھ پتا جائے گا اگر پٹرول آگیا تھا سب کوئی تلے آگیا تھا میاں بھی آگیا ہے اسم بھر اسم بھر جنہوں نے وہی مل گئے ہیں جنہوں نے وان ٹو فائف بانٹنے کا اعلان کیا تھا بندے زیادہ ہو رہے ہیں چل چوٹا تمام میڈیا جو کیوریج کرے آگے جن لوگوں کو میں نے ہونٹے دینے ہیں بکرہ کریں گے آپ کو پانچ لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں پانچ لاکھ میں زیرو ہوتے ہیں ساتھ السلام علیکم دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ ناظرین اس ٹائم ہم مینارے پاکستان میں موجود ہیں جہاں 21 اکتوبر کو میاں محمد نواز شریف جلسہ کریں گے میں اپنے کیمرامین کو کہوں گا کہ آپ کو پندال دکھائے جہاں جلسے سے پہلے تیاریاں فل روج پر ہیں اور یہاں تقریباً سو فٹ لمبا اور چالیس فٹ چوڑا کنٹینر لگا دیا گیا ہے اور یہاں کافی قیادت جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور انتظامات کا جائزہ لے رہی ہیں یہاں میاں محمد نواز شریف جو ہیں کھڑے ہو کر عوام سے تقریر کریں گے اور یہ منارے پاکستان ہے منارے پاکستان کی جو بلکل آگے کنٹینر لگائیں گے ہیں یہاں بڑی سی ایل سی ڈی نصب کی جائے گی تاکہ جو لوگ آئے ہیں وہ میاں محمد نواز شریف کو دیکھ سکیں اور کہا جا رہا ہے کہ ائرپورٹ سے میاں محمد نواز شریف کو ہیلیکوپٹر کے ذریعے منارے پاکستان لائے جائے گا یہاں ان کی قیادت کے کچھ افراد کڑے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ کیا انتظامات ہیں کتنی کرسیاں لگائی جائیں گی اور سٹیج پر کون کون انتظامات سمالے گا اللہ کا شکر ہے جی سر تیاری ہیں فلو روش پر جی اللہ حمد اللہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنا یہ سارا لیٹیں مکمل ہو گئی ہیں اور کال تک انشاءاللہ کرسیاں بھی لگ جائیں گی اور یہ مکمل ہو جائے گا سارا کنٹینر آپ کے سامنے آ چکے سٹیج پر آپ کھڑے ہیں تو یہ کال کا دین ہے کال تک سننے میں آلہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہیلیکوپٹر کے ذریعے ائرپورٹ سے یہاں آئیں گے اللہ حمدللہ جی کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ گاڑی پہ آتے ہیں یا بائی روٹ آتے ہیں تو وہ تو پھر وہاں ادھر کی جو بیٹی ہوگی وہ تو پھر دیکھتی رہے جائے گی میاں صاحب ادھر نہیں پہنچ سکیں گے تو اس لیے یہ جو غمان کیا جا رہے ہیں یا کیاس رہی ہیں نہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ ادھر ادھر ہی آگے نا ہالیکپٹر سے پر لینڈ کریں گے اور پھر انہی کا اختاب ہے یہ ہیلی پیٹ ابھی تک کوئی بنا نظر نہیں آرہا مجھے آپ ذرا بتائیں کہ کہاں ہیلی پیٹ اترے گا میرے اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ جگہ کی نشاندی کریں دیکھیں جی یہ سامنے آپ جگہ یہ دیکھ رہے ہیں ادھر کال تک یہ تھاری مکمل تیاری ہو جائے گی ہالیکپٹر کے جو ہالیکپٹر بننے کے لیے تو یہاں جا ہیلی کوپٹر جو ہے وہ اتر جائے گا بہت سانی جی بلکل اتر جائے گا یہ بہت بڑی جگہ ہے آپ کو پتا یہ مینٹو پارک منار پاکستان ادھر تو پاکستان جو ادھر قرارداد پاس ہوئی ادھر اتنا کٹو ہوتا رہا ہے تو اب آپ کے سامنے ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں اور میاں صاحب جب میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا یہ اولا پتا لگے گا جڑا سانو سولا مینے دو لاغ رہی ہیں دو جا پتا لگے گا میرا بیر دوسی ستے سی رات نو تے جدو صبح اٹھے جے ویکیا نے جی تانو پتا نہیں لگا پٹرول چالی رویے تلے ہو گیا نہیں پتا لگا پتا لگا تے پھر ویکو نا اگر پٹرول آگیا تھے سب کوئی تلے آگیا تھا میاں بھی آگیا وہ بھی ستے سان جدو پنجار پہ اٹھے چلا جائے جناب ادھا ساڑی کو من نہیں سیا ہے جڑی میہ صاحب دے آپ کو امران خان کتنے میں پٹرول چھوڑ کے گئے جو میران خان چھوڑ کے گئے وہ تو یہ جو آج چالی ہوئے ہیں اس سے پہلے جو تھا نا 300 300 تو کتنا ہوا تھا 33 تو یہ بھی انہیں کی کار کردیا ہے خان صاحب کی جو کرزے اور اتنا کچھ کام کر کے گیا تو اس لئے پھر بڑھانا پڑا موہدوں کی ویعہ سے آئی ایم ایف سے جو کرزے لیے اچھا آپ کو میں پہچان رہا ہوں شاید کہ میں غلط ہوں آپ وہ تو نہیں جنہوں نے ون ٹو فائف بانٹنے کا اعلان کیا تھا جی بالکل الحمدللہ مچھا اللہ ناظرین ہمیں وہی مل گئے ہیں جنہوں نے ون ٹو فائف بانٹنے کا اعلان کیا تھا اور مجھے بتائیں کہ کتنے ون ٹو فائف خریدے ہیں جی میں نے دو خرید لیئے اور باقی دو تین اور خریدنے کا ارادہ ہے کیونکہ میری ٹیم زیادہ ہو رہی ہے یوٹ ونگ کی ٹیم جو نا میرے سے نراض ہو رہی ہے یہ نا ہوگے ون ٹو فائف بات میں آپ کو بیجنے پڑے نہیں نہیں بندے نا کٹے بندے تو بندے زیادہ ہو رہے ہیں میری ٹیم جو چالیس سے پچاس لوگوں کی یوٹ ونگ کی ٹیم ہے نا پی پی کی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دو ون ٹو فائف ہم نے نہیں لینے ہم نے زیادہ لینے ہم سارے کارکردگی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دو دے کے تو سب باقی نراض کریں گے میں کہا چلو میں آپ کو ابھی دیکھوں گا اگر آپ کا کار دیا آپ نے اچھی کارکردگی دکھائی تو آپ کو بائیس خوالے دن میں نانسمنٹ کر دوں گا کس کس کو دینے ہیں پکی بات ہے انشاءاللہ پکی بات ہے یہ نہ ہوگے بندے نہ کٹھیں اور وہ ون ٹو فائف آپ واپس کرنے جائیں تو وہ بعد میں آپ کو کہیں کہ بیجن بیس ہزار کم پر ون ٹو فائف واپس رکھوں گا آپ بائیس کو میں ٹیم دوں گا تمام میڈیا جو کیفریج کرے آگے جن لوگوں کو میں نے ہونڈے دینے ہیں تو ہمیں آپ بلائیں گے ہمارے آنے کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو اچھا کھانا کھلایا جائے گا بریانی نہیں بریانی چھوڑ دیں آپ تو ہونڈا چال رہا یار پھر بریانی کی بات کری جا رہے ہیں بکرا کرائیں گے آپ کو نادین بکرے کی آفر کروا دی ہے سندو صاحب نے اچھا مجھے بتائیے گا کہ چار ون ٹو فائیو آپ نے خرید لی ہیں دو آپ اتاریں خرید لی ہیں دو خرید لی ہیں تقریباً دس لاکھ کی انویسمنٹ یہ میری سال کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میاں صاحب کے ویلکم کے لیے میں نے سال کی کمہیرہ جو ہے نا لگا دنی ہے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایک سال کی انویسمنٹ آپ لگا رہے ہیں مقصد کیا ہے اس کے بیشے بھائی میں زمیندار ہوں جٹوں کا بچہ ہوں تو میری جو سال کی ٹھیکہ ہی اتنا آ جاتا ہے تو اگر میں میاں صاحب کے لیے لگا دوں گا تو میاں صاحب سے میرا لعو ہے وہ پاکستان کی خوشحالی کے لیے آخری مید ہیں وان سائیڈی لعو ہے یا ٹو سائیڈی لعو ہے جی یہ وان سائیڈی لعو ہے میں ادھر بھی ملا بھی نہیں چاہیے کتنی کرسیاں لگانی جا رہی ہیں اس پنڈال میں کوئی آئیڈیا ہے آپ کو تقریباً یہ ہم نے جو انتظام جو میں دیکھ رہا ہوں آج میری ڈوٹی ادھر میں ویزٹ پہ آیا ہوں اور یہ انتظام دیکھ رہا ہوں یہ تقریباً کوئی دس لاکھ کے قریب قریب جو لوگوں کا انتظام جو آ کریں یار خدا کا نام ہے دس لاکھ الحمدللہ آپ دیکھیں گے ناظرین میں اپنے کیمرو میں سے کہوں گا یہ پنڈال دیکھیں یہ پنڈال ہے یہ لیفٹ سائیڈ سے دیکھ لیں کتنا چوڑا ہے اور یہ رائٹ سائیڈ سے دیکھ لیں کتنا چوڑا ہے اور سامنے سے دیکھ لیں کتنا لمبا ہے یہاں دس لاکھ کرسیاں کہاں لگا دیں گے بھائی پانچ لاکھ وہاں تو ماری سڑکوں پہ کھڑی ہو جانی ہے ببر شیر مارے کھڑے ہو نئے پانچ لاکھ پانچ لاکھ اگریب لوگوں پروں کے آپ کا پانچ لاکھ میں کتنے زیرو ہوتے ہیں پانچ لاکھ میں زیرو ہوتے ہیں سات اور دس لاکھ میں دس لاکھ میں کار لو ایک منت کتنے سپیکر لگایا جا رہے ہیں لائٹیں کتنی ہیں ذرا تھوڑا سا بتائیں لائٹیں آپ کے سامنے پورے گرانڈ میں بیک پہ بھی فرنٹ پہ بھی اور ادھر بھی یہ میرے خیال سے لائٹوں کو تو نہیں آپ نے گن لیا دس لاکھ کیمروین کو کون کا دکھائیں ذرا یہ کافی زیادہ لگیں دیکھیں یہ لائٹوں کے وہ نہیں گنا لائٹیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آج صبح کی لگ گئی ہوئی ہیں کل سے یہ سارا جو کرسیاں بھی لگ جانی ہے کل بھی آپ آئیے گا آپ آگے وزٹ کریں آپ دیکھیں گے کہ کل کچھ چار پانچ بجے تک ہمارا کام جونا ہے سٹیج کے جو انتظامات ہیں وہ کس کے سپورد کیے گئے ہیں قیادت کی جانب سے یہ جو کرنل تارک صاحب ہیں ان کے سپورد کیے گئے ہیں وہ اچھے طریقے سے میننج کرتے ہیں سکوٹی کو بھی اور سارا سسٹم کو سمال دیں اور دوسرے نمبر پر آپ کا ایک جلسہ ہوا تھا جو آپ کی قیادت نے کروایا تھا ٹھوکر نیاز بیگ میں اس میں کورما گڑوالے چاول بکرا سریلا بڑے بڑے یقین کرے اتے اتے لمبے چاول تو یہاں کیا بانٹ رہے ہیں عوام کو کیا کھلا رہے ہیں کس چیز سے ان کی توازہ کی جائے گی دیکھیں جی جو میری ٹیم ہے نا میں اپنی ٹیم کے والے کیونکہ یہ بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ میاں صاحب آ رہے ہیں اس حوالے سے میں ادھر جو کھا رہا ہوں نا اپنی ٹیم کے لیے ان کو اچھے طریقے سے ادھر اپنے ڈیرے پہ ناشتہ کروا کے پھر ان کا کھانے کا رینج ادھر اپنا میں نے خود کروا رہا ہوں اور جو مارے ایم پی اے صاحب ہیں ملک فیصل خوکر صاحب ملک سیفل ملوک خوکر صاحب وہ ہمارے لیڈر ہیں میں ان کی طرف سے یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ ہو تو اس حوالے سے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور مارے ساتھ جو اچھے طریقے سے میٹگیں کر رہے ہیں آپ اپنی ٹیم کو کھانا کھلائیں گے اور عوام جو ہے وہ اپنی جیب سے کھائے گی جب تک میاں نہیں نہ آئے گا تو انشاءاللہ تعالی میری عوام جو ہے یوتھ کی ٹیم بوکی نہیں مرے گی چاہے وہ داس آزار آرہ چاہے پانچ سو چاہے بیس آزار بوکی نہیں مرے گی وہ ادھر ہی بیٹھی رہے گی میئے کے ویٹ کرتے رہے گی یعنی وہ کھانا کھائیں گے اور وہ ویٹ کریں گے وہ تو پھر دیکھیں جی میں اگر ان کے ساتھ ہوں تو میں اگر ہونڈا دے سکتا ہوں تو کھانا بھی کھلا سکتا ہوں بلکل 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 ایسی ہے اور دوسرے نمبر پہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں کیا میاں صاحب کے لیے کوئی بلٹ پروف کنٹینر لگے گا کس طرح وہ خطاب کریں گے عوام سے جی الحمدللہ یہ کنٹینر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطاب کے حوالے سے ویسے نہیں خطاب کے حوالے سے سارا جو بلٹ پروف انتظام کیا گیا ہے اور ملک سیفل ملوک کھوکر جو کہ انتظام کو دیکھ رہے ہیں صبح بھی میرے ساتھ آئے ہوئے تھے ادھر ہی تھے ہم اور جو آئی جی صاحب ہیں ڈی آئی جی صاحب ہیں اور ساتھ میں جو ہماری اپنی بھی کچھ خوٹی ہوگی اور یہ بڑے سخت انتظام آم دوسرے نمبر پر سندو صاحب بتائیے گا کتنے پر امید ہیں آپ اس جلسے کو کامیاب دیکھتے ہیں نکام دیکھتے ہیں کیا کہیں گے لاس میں میں تو آپ کو بولوں گا کہ آپ نے کوریج دینی ہے اگر میں جوڑ بولوں تو شاید لوگوں کو سمجھ نہ آئے یا سچ بولوں لیکن میرا کہنے کا مطلب کہ کیمرہ دکھائے گا کہ پاکستان کے لوگ جو میاں صاحب کا ویٹ کر رہے تھے اتنے سالوں سے کہ میاں آئے گا تو لگ بتا جائے گا تو اس حوالے سے وہ آخری میرید ہے پاکستان کی تو اس کے لیے وام نکلے گی کیونکہ ان کے علاوہ وہ ایک تیربہ کار لیڈر ہے ان کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں نظر آرہا جو کہ پاکستان کو سوال سکے ٹھیک ہے جی ناظرین بلکل میاں صاحب کی آمد سے پہلے منارے پاکستان میں جلچے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ دس لاکھ کرسییں لگائی جا رہی ہیں اور دس لاکھ میں پانچ زیرو ہوتے ہیں یہ آپ نے بتانا ہے کہ کتنے ٹھیک ہیں کتنے غلط اور کیا یہ جلچہ مکمل طور پر کامیاب ہوگا یا نہیں میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا اس کا سلوگن بڑا پرانا ان کا ہے یہ جس سے وطیرہ بنا رہے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا پتا پہلے بھی لگتا رہا ہے اور پتا اب بھی لگ رہا ہے لیکن اب دیکھنا ہے کہ میاں صاحب آکھ اس ڈیل کے تحت رہے ہیں اور کیا ان کی سیاست کنٹینیو ہوگی یا نہیں اپنی رائزک منٹ سیکشن میں ضرور اگاہ کیجئے اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ